ہیلو ویورز آپ سب جانتے ہیں میں حکیم جسپی جی میں آپ کے ساتھ نئے نئے ٹاپکوں کے اوپر باتچیت کرتا رہتا ہوں اور اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آج ایک نئے ٹاپک کے اوپر باتچیت کریں گے آج کا ٹاپک ہے پائلز بواسید تو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو آپ کو بڑیا لگے تو لائک شیئر کمنٹ کر کے جرور فیڈبیک دیں کہ آگے سے ہم کون سے ٹاپک کے اوپر ویڈیو تیار کریں تو ٹاپک کو شروع کرتے ہیں بواسید بواسید ہونے کے کارن کیا ہے بواسید ہونے کا کارن ہے پیٹ کی خرابی پیٹ خراب کب ہوتا ہے جب ہمارے کو کبج ہو جاتی ہے کبج ہونے کے کارن کیا ہے کبج ہونے کے کارن یہ ہے کہ آج کل جو مارکٹ کے اندر تلیو چیزیں جیسے کلچے بٹورے سموسے پکوڑے گوڑ گپے آدھی چیزوں کا سیون کرنے سے ہمارے کو بواسید ہو جاتی ہے آدھی چیزوں کا سیون کرنے سے ہمارے کو کبج ہو جاتی ہے جب کبج ہو جاتی ہے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو کبج ہو جاتی ہے جب کبج ہو جاتی ہے تو بواسید ہو جاتی ہے جب بواسید ہو جاتی ہے تو ہمارے گدا کے نیچے مسے بار نکل آتے ہیں جب مسے بار آتے ہیں تو بلیڈنگ آنی شروع ہو جاتی ہے پوٹی کے ساتھ جب بلیڈنگ آتی ہے تو ہمارے پین شروع ہو جاتا ہے جب پین شروع ہو جاتا ہے تو گدا کے اندر سوجن آ جاتی ہے جب سوجن آ جاتی ہے تو ہمارے کو پرفیکٹ بواسیر ہو جاتی ہے اب بواسیر کے میں آپ کو لکشن بناتا ہوں کہ بواسیر جب ہونی شٹارڈ ہوتی ہے تو اس کے لکشن کیا ہوتے ہیں جب بواسی شروع ہونی ہوتے تو ہمارے کو دوسرے تیسرے دن کبج ہونا سٹارڈ ہو جاتا ہے کبج تلی ہوئی چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے اور جیسے ہم کول ڈرنک بغیرہ پیتے ہیں یا کھانے پینے کا صحیح ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں ہے یا ادھر جیسے ہم چائے گرم جادہ پیتے ہیں جب ہماری نیند پوری نہیں ہو گئی کھانا ہم صحیح ٹائم سے نہیں کھائیں گے تو پیٹ کے اندر خرابی رہنے لگ جائے گی جب پیٹ کے اندر خرابی رہے گی تو کبج ہو جائے گی کبج ہونے سے موں کے اندر شالے ہو جائیں گے جب موں کے اندر شالے ہو گے تو وہی السر پیٹ کے اندر ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر جب کبج ہو جاتی ہے جو موشن ہمارا ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے جب ہم لیٹرنگ کرتے ہیں تو موشن جب گاڑا ہوتا ہے تو جو گدا کا رستہ ہوتا ہے وہاں سے جب ٹائٹ لیٹرنگ آتی ہے تو سیڈوں کا جو ہمارا ماس ہوتا ہے جو سیڈوں کی چمڑی ہوتی ہے بہت فلیکسیبل ہوتی ہے وہ سارے چھل جاتی ہے جب چھل جاتی ہے تو وہاں سے بلیڈنگ آنا سٹارڈ ہو جاتا ہے جب بلیڈنگ آتا ہے تو پھر ہمارے پین ہوتا ہے جب لیٹرنگ کرتے ہیں تو ٹائٹ موشن ہمارا جب بار نہیں آتا تو تھوڑا جور لگاتے ہیں تو جو پیٹ کے اندر نسے نیچے لٹکتی ہیں نیچے جو خون کی نسے نی لٹکتی ہیں وہ نسے ہیں جو جور لگانے سے وہ نسے بارلی سیڈ گودہ کے آ جاتی ہیں جن کو ہم مسے بولتے ہیں وہ مسے بار آ جاتے ہیں جب بار آ جاتے ہیں تو وہاں سے جب ٹائٹ لیٹرنگ بار آتی ہے تو وہاں سے خون آنا سٹارڈ ہو جاتا ہے ہمارے پین آنے لگ جاتا ہے جب پین ہونے لگ جاتا ہے تو پرولم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پرولم جب بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد میں ہمارے کو لیٹرنگ کرتے سمیہ بھی پین ہوتا ہے لیٹرنگ جب آنے کا وقت ہمارے کو پین ہو جاتا ہے لیڈرنگ کرکے ہم کھڑے ہو رگتے ہیں تو ہمارے کتھ ھ سے ہم بیٹھ نہیں پاتے ہیں ہم سو نہیں پاتے ہیں ہم چل نہیں پاتے ہیں ہم جھکڑ جاتے ہیں باCUر بباسیر زیادہ بیہنگ روگ نہیں ہے وہ بیہ�� ہو جاتا ہے اس کو ہن ٹھیک خود کر سکتے ہیں لمبی چوڑی یہ بیماری نہیں ہے اپنے آپ میں کوئی یہ بہت چھوٹا پروسیس ہے اسے ہم ٹھیک خود کر سکتے ہیں جب ہمارے کو کبج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں ہمارے کو پکا ڈیفینیٹلی ہے کہ ہمارے کو بواسیر ہونا ہی ہونا ہے تو بواسیر جب ہو جائے یا بواسیر ہونے والی ہو یا بواسیر ہمارے کو ہو چکی ہے تو سب سے پہلے کام یہ ہے کہ صبح صبح اٹھتے سار ہم ایک گلاس گرم پانی کا پینہ شٹارڈ کریں ڈیلی روٹین بنائیں کہ تھنڈا پانی نہیں پینا ایک گلاس گرم پانی جتنا بھی زیادہ گرم پی سکتے ہیں صبح صبح ایک گلاس گرم پانی جرور پینہ شٹارڈ کریں فائبر والی چیزیں کھانی شٹارڈ کریں جیسے دلیہ ہو گیا کیلے ہو گئے ایک کے لانا کھائیں ایک سے زیادہ دو چار پانچ سات جتنے بھی کیلے آپ کھا سکتے ہو سیب کھا سکتے ہو پپیتہ کھا سکتے ہو دلیہ ہو گیا دودھ ہو گیا پانی کا سی بن جادہ کرو جو تلی ہوئی چیزیں ہیں ان کو وائڈ کر دو ساری چیزیں تلی ہوئی ہیں چھوڑ دو چائے بند کر دو ایک بار آپ ٹھیک ہے یہ چیزوں کو بند کرو اور صبح صبح چلنا سٹارڈ کرو تھوڑا بہتا ہے سیر کرو کھانا کھانے کے بعد میں مورننگ بھی سیر کرو شام کو جب کھانا کھاتے ہو تو بھی آپ سیر کرو ٹینچنے دماغ سے کم کر دو اور نیند کو پورا کرو اچھی طرح سے پیٹ کو ہلکا کرو جمپنگ کرو رننگ کرو جی پیٹ کو تھوڑا ہلکا رکھنا سٹارڈ کرو جب پیٹ کو ہلکا رکھیں گے تو ہمارے کو کبج نہیں ہوگی جب کبج نہیں ہوگی بواسیر نہیں ہوگی موں میں چھالے ہنی ہونگی پائلس نہیں ہوگی ہمارے کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگا ڈائیبیٹیج نہیں ہوگی کیلسٹال نہیں بڑے گا یوریکیسٹ نہیں بڑے گا یہ ساری بیماریوں کی جڑہ کبج اور کبج کب ہوتی ہے جب ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے پیٹ کو صحیح رکھنے کے لیے سب سے پہلا بھار م ہے ہمارا مورننگ واک سب سے پہلا مورننگ واک کریں صبح اٹھتے اٹھتے گرم پانی پیئے صبح سیار کریں رات کو کھانا کھانے کے بعد بھی کم سے کم پندرہ منٹ جرور ہمارے کو گھومنا چاہیے اور اپنی نید کو آرام سے پورا کرو اور تھوڑا سا ہارڈ ورک جرور کریں کوئی پندرہ بیس منٹ اپنی باڈی کے اندر سے پسینہ نکالیں اور کوئی نہ کوئی فیجی کلی ایکٹیوٹی جرور جروری ہے یا ہم یوگا کریں یا رننگ جوگنگ جو بھی کر سکتے ہیں جرور کریں اور کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل باندھ کر کھائیں زیادہ فائبر والی چیزوں کا سیبن کریں فائبر والی چیزیں کھائیں گے تو اس سے باڈی کے اندر چکناڑ بنے گی چکناڑ بنے گی تو موشن ہمارا پتلا رہے گا جب موشن پتلا رہے گا تو ہمارے کو کبج نہیں ہوگی جب کبج نہ ہوگی تو بواسیر نہیں ہوگی اور کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی ہم تندرست رہیں گے ایکٹیو bör جہیں گے پھر بھی آپ کو بواسیر ہوئی ہے پھر بھی کوئی آپ کو پروبلم آ رہی ہے تو ہمارے پاس اس چیز کی آیرویدک طریقے سے دوائیاں تیار کرتے ہیں جس کے پیور نسکے ہوتے ہیں آیروید کے تو وہ بھی آپ سیون کر سکتے ہوں تو ہمارے سے وہ دوائی مگواہ بھی سکتے ہو اور اگر آپ نے لے کے جانی ہے تو آ کے بھی لے جا سکتے ہو سکرین کے اوپر ہمارے کونٹیکٹ نمبر چلتا رہتا جب مردی کال کر کے آپ مگوا سکتے ہو اور پھون کر کے ہمارے شری گنگانہ آ کر لے جا بھی سکتے ہو یہ ڈرنے والی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے اپنے آپ آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہو اس کو کوئی دکت والی بات نہیں ہے بے فکر رہو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تھینک یو سو مچ